تو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ٹی فور ٹیکنیکل میں میرا نامے خادر آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے راوٹر بریز اور آپ کے سوچ اور ہبس اور ان سب چیزوں کے بارے میں دوستو آپ نے بہت سنا ہوگا ہے موڈم راوٹر بریز یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہے تو آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو بہت ہی بریفلی بتاؤں گا تو دھیان سے سنیے گا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں موڈم کی دیکھیں موڈم کیا ہے اگر آپ موڈم کی بات کریں تو آج کل کے ٹائم میں کیا ہے جو ساری چیزیں وہ راوٹر نے لے لیا لیکن موڈم پہلے بہت یوز ہوتا تھا اب تو بہت کم یوز ہوتا ہے جسی کہ آپ نے پہلے یوز دیکھو گا آپ کے گھروں میں ہوتا تھا آپ ایمٹی ایل کا فون یوز کرتے تھے تو ٹیلی فون کے ساتھ ایک ڈیوائز آتا تھا چھوٹا تھا جس کے اندر ارثنیٹ کی کیبل لگی ہوتی تھی یعنی انٹرنیٹ کی کیبل اور ایک ان کی کیبل لگی ہوتی تھی تو تو ہوتا کیا تھا اسی سے آپ انٹرنیٹ یوز کرتے تھے اسی کیبل سے اور اسی کیبل سے آپ کا ٹیلی فون لائن میں چلتا تھا تو دوستو اس میں ہوتا کیا تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ موڈم کا جو کام ہوتا تھا وہ سگنل کو کنورٹ کرنا ہوتا تھا کیونکہ آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل کمپیٹر سمجھتا ہے لیکن جو لائن ہوتی ہے انٹرنیٹ لائن وہ کونسے سگنل پہ کام کرتی وہ اینالوگ سگنل پہ کام کرتی دوستو تو ان سگنل کو کنورٹ کرنے کے موڈم کا use ہوتا ہے اور موڈم کا use اسی پرکار سے ہوتا تھا مان لیجی آپ کمپیٹر سے کچھ اپنا instruction یا command دے رہے ہیں تو وہ موڈم پر پوچھتی ہے اور موڈم جو convert کر کے اس کو digitalize کیونکہ آپ دیتے ہیں کمپیٹر سے تو digitalize convert کر کے آپ کو آگے جو ہے انٹرنیٹ پر بھیج دیتا ہے اسے analog میں یا analog میں مان لیجی انٹرنیٹ سے کچھ ملتا ہے تو اسے digitalize کر کے digital computer میں digital language میں اسے ہاں بھیج دیتا ہے تو دوستو اس پرکار سے موڈم کا کام ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دوستو routers کی routers کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا راؤٹر سے کیا دوستو آج 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 کل کے ٹیم میں کیا ہے router جو ہے وہ بہت موڈم router ہو گئے traditional router جو ہوتے تھے وہ تو الگ ہوتے تھے لیکن آج کل کے ٹیم میں router کے اندر switch hubs bridge اور موڈم سب کچھ اسی کے اندر آگے ہیں آپ ایک ہی device سے سب کچھ کر سکتے ہیں دوستو router کا manually کام کیا ہوتا ہے دیکھیں router جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں دیکھیں آج کل ہم دیکھتے ہیں computer ہے laptop ہے mobile ہے اور بہت سارے ایسے device ہے tv یہاں تکی tv بھی ایسا device ہے جو کہ اب internet سے چلنے لگا ہے تو router کا manually کام کیا ہے دیکھیں جب آپ router کا use کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ اس سے wifi چلاتے ہیں wireless بھی چلا سکتے ہیں اور wire سے بھی اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں ایک سے زیادہ computer کو connect کر سکتے ہیں mobile connect کر سکتے ہیں app connect کر سکتے ہیں laptop connect کر سکتے ہیں یا اور کوئی device جو internet چلتے ہیں وہ connect کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک network کو بہت سارے network میں split کر دیتا ہے barred دیتا ہے الگ الگ آپ اس سے بہت سارے use کر سکتے ہیں internet سے اگر مان لیجے آپ خالی mobile سے یا پھر آپ مان لیجے کسی ایک network سے ایک guitar ہے اس کے اندر تو ایک guitar سے چل سکتا ہے لیکن router الگ الگ bar دیتا ہے اس میں antenna ہوتے ہیں signal ہوتے ہیں تو wireless بھی آپ اس کا use کر سکتے ہیں جیسے laptop computer میں اور اگر چاہیں تو wires کے through بھی آپ اس کا use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوتا ہے router کا عام اور جو آپ کی wi-fi چلتی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا wi-fi لگوار رکھے ہیں wi-fi لگوار رہے ہیں تو wi-fi جو ہوتی ہے وہ router کے اندر ہی چلتی ہے router سے ہی wi-fi چلتی ہے دوستو اور router جو ہے ان سب کا mix ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگلہ ہم بات کرتے ہیں آپ کے سامنے switch کی جیسے کی switch کے مارے میں آپ جانتے ہیں switch کا مطلب ہوتا ہے بدلنا یعنی switch کرنا کسی بھی چیز کو دیکھیں switch کا کام کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو router کی طرح ہی کام ہوتا ہے بس فرق کیا ہوتا ہے switch جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے port ہوتا ہے جیسے router ہے تو اس میں دو تین port مل جائیں گے آپ کو سیمپل دو تین computer آپ wire کے طرح connect کر سکتے ہیں آپ جیسے bank میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھو گا bank میں جو CCTV camera لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک box لگا ہوتا ہے بہت بڑا سا اس کے اندر جو ہیں آپ کے switch ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک wire لگائیں اس سے اور بہت سارے اس میں بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے cable دیکھیں ہوں گے cable network ہوتا ہے آپ کے گلی مولنے میں لگے ہوتے ہیں تو ایک cable لگ رہی ہوتا ہے وہ چار میں بڑھ جاتی ہے اسی پرکار کا switch کا کام ہوتا ہے ایک cable لگائیں آپ چار میں اس کو باٹھ سکتے ہیں جیسے router میں ہوتا ہے سمپل لیکن router میں خالی باٹھنے کا کام تو نہیں ہوتا اس میں بہت ساری چیز ہوتا ہے wireless بھی ہوتا ہے یعنی بینا wire کے بھی چلتا ہے لیکن switch ایسا نہیں ہوتا switch میں آپ wire کے through چلا سکتے ہیں جیسے cctv camera ہوگئے اس میں بھی switch کا use ہوتا ہے تو اگر آپ ایک local area network بنا رہے ہیں تو آپ کو switch کی use کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو local area network کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں bridge کی دیکھیں bridge کا کام ہوتا ہے جیسے ہماری عام زندگی میں ہم اس کو بولتے ہیں pull تو pull کا کام کیا ہوتا ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہنچانے یعنی دونوں کو راستہ دینا ادھر ادھر سے مان لیجے آپ local area network کا کام کر رہے ہیں آپ کمپیٹر دو کمپیٹر کو یعنی ایک لائن ہے آپ کی انٹرنیٹ کی ایک بیلڈنگ میں 5 mbps کی سپیڈ دیتی ہے اور اوپر بھی 5 mbps کی سپیڈ دیتی ہے نیٹ کی connection تو آپ چاہتے ہیں کہ دونوں connection جو ہیں وہ ایک ہو جائیں تو یہاں پر آپ کا کام کرے گا bridge یعنی کہ bridge جو ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑے گا تو دوستو جوڑنے کے جو کام آتا ہے bridge کام آتا ہے دو لائنوں کو الگ الگ لائنوں کو آپس میں یہ جوڑ دیتا ہے جس سے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شیرنگ کر سکیں ایک طریقے سے networking کا ڈیوائے دے اس کے بعد آپ نے سنو ہوا ہوا hub کے بارے میں دیکھیں دوستو hub کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پہ بہت ساری چیزوں کا سیم چیزوں کا ہونا تو جیسے bridge کا میں نے بتایا switch کا میں نے بتایا یہ بھی switch کی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے آپ نے USB hub دیکھو گا آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی computer میں laptop میں بہت سارے port ہوتے ہیں USB کے تو USB hub کہلا دیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ہونا ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز سے ہم کام کر سکتے ہیں ایسے ہی دوستو switch کا جو مال سکتے ہیں modern جو روپ ہے وہ hub کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کام ہوتا ہے لیکن آج کے ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان سب کی جگہ کس نے لے لیا router نے لے لیا تو man جو topi case میں router ہے wifi چلنا باقی چیزوں کا چلنا وہ router سے ہی چلتا ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ جو آپ کے computer سے networking سے related چیز ہیں modem, router, switch اور bridge اور hub تو اس کے بارے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سمجھ گئے اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر میری مجھ سے جتنا ہو سکے میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا اور اگر دوستو آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگئے تو پلیس چینل کو like کریں اور subscribe کریں اور ویڈیو کو share ضرور کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس کی بلکل ضرورت ہے ٹھیک ہے دوستو thank you ٹھیک ہے